ہم بات کر رہے تھے راجستان کے اتیاز کے راجستان کے انترگت ہم کافی کچھ پڑھ چکے تھے ہم پڑھ رہے تھے میوار کا اتیاز میوار کے اتیاز کے انترگت مہارانہ پرتاب جو کہا جاتا ہے ہلدی کاٹے کا سیر میوار کا سیرومنی یا کہیں مہارانہ پرتاب کی باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں کافی کچھ پڑھ لیا تھا ہم نے پہر دوستو اور اسی کو آج ہم ختم ہو گیا تو ایسے تو ہم نے کافی کچھ چرچائیں کر لی تھی لیکن کچھ ویدوان ہے اس کے اور ویدوانوں کی اس کے درباری ویدوان ان کا جرور تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر نیکس آجا لیں گے تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس کی بات کرنے جا رہے ہیں مہارانہ پرتاب کی بارے میں پڑھ رہی تھے مہارانہ پرتاب مہارانہ پرتاب کی بارے میں کیا بچا ہو تھا بھی بات کر لیتی لگ بگ لگ بگ جو ساسنکال تا پندرہ سو بہتر سے لے کر پندرہ سو سنتیان میں تک اس کا ساسنکال مانا گیا بھی آگے بات کرنے جا رہے ہیں پیارے دوستو پرتاب کی درباری ویدوان کس سے ہیں درباری درباری ویدوان درباری ویدوان اور درباری ویدوان کی بچ چرچہ ایک رہے پر رشاتیوں کیا کیا ہے یہاں پر کیا دیکھنے کو مستحہ ہے سب سے پہلے جو نام لیا جاتا ہے درباری ویدوان کا وہ لیا جاتا ہے چکر پانی میسر کی بات چکر پانی میسر 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 درباری ویدوان تھی وہی بہت بڑے ویدوان رہے ہیں کس کے دربار میں رہا کرتے تھے پتاب کے دربار میں رہا کرتے تھے اور چکر پانی میسر کی دوارہ رسنائے بھی لکھی گئے ان کی رسنا کی بات کریں اس کی بات کریں اس کی رسنا کی بات کریں اس کی رسنا راج راج و لب راج و لب راج و لب راج و لب تو آپ کو پتا ہے کس کی تھی مندن کی لیکن وشو و لب اور وشو و لب کس کی رشنا مانی جاتی ہے جہاں پر وشو و لب کونسی وشو و لب کونسی وشو و لب رچنا ہے بھئی کیا مانے جاتی ہے کس کی چکرپانی مصر کی رچنا مانے جاتی ہے اور اسی کے ساتھ بات کرے تو کونسی راجعہ بیشیک پدتی مہورت مالا راجعہ بیشیک مہورت مالا یہ ساری رچنا ہے کس کی ایک یہ ساری رچنا ہے کس کی مانی جاتی ہے دوستو اور بات کرے تو کہا جاتا ہے ویوار درس کونسی ویوار درس ویوار درس کیونس کی بہت بڑھا ویدوان مانا جاتا ہے اس کے دربار میں رہا کرتا ہے ایک بات کریں ہمطن سوری کا درباری ویدوان اسکی بات کر رہے ہیں ہمț Iviren شوری بات کرنے جا رہے ہیں دوستو ہم راتن سوری اسذکی بات کر رہے ہیں ہمرتن سوری اور ہمστεW our اس کے جو رچنا مانی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہ目前 بادلری چوپائے پہمز کا سوری کی رچنا رچنا کی بات کریں تو رچنا ہوں گورا بادل سورا آ لے والوار Barcelona اس کے بعد نیکس بات کریں مالا ساندھو مہارانا پرطاپ کے جھولنا مالا ساندھو اور مالا ساندھو یہ بھی دروار کی ویدوان تے بھی مالا ساندھو یہ بھی اس کا پرطاپ کا درواری بجوان ہوا کرتا تھا دروار میں ہوا کرتا تھا اس کے بعد سرطان دیوڑا کے دروار میں آ جاتا ہے اس کی پرطاپ کی جانکاری ملتی ہے پرطاپ کی جانکاری ملتی ہے چکرمانی ملتی ہے اس سے بھی ہمیں پرطاپ کی جانکاری ملتی ہے یہ ساری رچنا ہے کیسے پرطاپ کی پرطاپ کے ترباری بجوان ہیں ہم سے سب سے پہلے ہم نے بات کی چکرمانی ملتی ہے مرد ملتی شوی کی اس کے بعد ہم نے مالا ساندھو کی اور درشاڑا کی یہ سارے پرطاپ کا بجوان نہیں تھا لیکن اس کے دوارہ جو رچنا کی گئے کونچی کی گئی بھی اور اس سے بھی ہمیں پرطاپ کے بارے جانکاری پرابت ہوتی ہے دہاں بات کریں تو اب پرتاپ کی مرتیو کب ہو جاتے ہوئی پرتاپ کی مرتیو کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا اور پیشلی پراش میں ہم نے دیکھ لیا تھا پرتاپ کی مرتیو ہو جاتی ہے جو اُس کے بعد اوترhesکری کون بنتا ہے میں جو اعتدی کا ری ہے کس کی امر سنگ کی بات کر رہے ہیں امر سنگھ کی امر سنگھ کی بات کریں امر مارانہ پرتاب کی بات میوار کا ساسک کون بنتا ہے امر سنگھ اور امر سنگھ کا جو ساسنکال مانا جاتا ہے پہر دوستوں پندرہ سو سنتیان میں سے لے کب سے پندرہ سو سنتیان میں سے لگا کر پندرہ سو بیس کس کا ساسنکال مانا جاتا ہے 15678 پناہ سو بیس تک ان شاسن کرتا ہے یہاں پرnicosège مرش vino کا پتر بنتا ہے یہاں پر دیکھی گا کب سے کبز آمار جاتا ہے evangelical یہاں پر دھیان رکھ رہے گا سو بیس سے لگا کر سوری پندرہ سنتیان سے لگا کر پندرہ سو بیس تک اس کا شہسنکال مانا جاتا ہے یہ تھا امر سنگھ کی کچھ باتیں ہیں جسیس روپ سے دھیان رکھنے ہیں جیسے زیادہ چیزیں نہیں ہیں لیکن مات جو جو باتیں ہیں ان کی بات کریں سب سے پہلے بات کریں تو اس کے سمکالین مغل ساسک کون تھے سمکالین مغل ساسک کون کیا بات کرتے ہیں پیارے دوست ہو تو سمکالین مغل ساسک تو بات کرنے جا رہے ہیں دیکھیں گا سمکالین کالین مغل ساسک کون تھا ایک تو آپ کا اکبر ہو جائے گا کون ہو جائے گا یا اکبر کی estabaد کو ہمتہ ہے سانگیر کونہ ہمتہ ہے اکبر کی بات اس؛ جو سمکالین محطان مانا جاتا ہے کوئی سولہ سو پانچ میں اکبر کی مرت ہو جاتی ہے سولہ سو پانچ میں اکبر کی مرتی ہو جائنے کے بعد کون ساسک بن جاتا ہے یہاں پر مغل ساسک کون منتا ہے جاہانگیر۔ jujhanger سہسک بن جاتا ہے جنگیر سہسک بن جاتا ہے اس کے بعد اس کے راجعہ بھی ٹی بات کرے کس کی امرسنگ کا راجعہ بھی شیک پہر دوستوں تو امرسنگ کا جو راجعہ بھی شیخ ہوتا ہے 15 سنتیان میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے اندرہ میک ہوتا ہے انیس جنوری کب ہوتا ہے انیس جنوری اندرہ سو سنتیان میں کو ہوتا ہے جو پرطاب کی ختم کر کیسئل ہی راجبی سے تم نوتا ہے ختم من 3 river meek ختم facebook چاونڈ قودے پرเรی پرور میں پڑتا ہے اور یہی یہی سے کہا جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ سنکال سے یہاں سے چاونڈ سے جو چAttرکلا ہے اس کے سروات مانے جاتی ہے میواری اس کے سمیں ہر آول کی لڑائی ہوتی کیا لڑائی ہوتی بھئی ہر آول کی لڑائی ہر آول کی لڑائی کا مطلب کیا ہے یہاں پر دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں یہاں پر ڈالتا ہوں ہر آول کی ہر آول ہر آول ہر آول ہر آول کی لڑائی ملتا نہیں لیکن رکھ لیں آپ راسو ندیا ہوتی ہے ہر آول کی لڑائی اس کے مددے ہوتی ہے یہاں پر ہلاول کی جو لڑائی ہے پہر دوستو ایک تو کون سا بللو ہاں اوڑ تھا جانے کی خان رکھنا پہر دوستو بللو سکتاوت جس کے کہا جاتا ہے ایک جیترشین چھوڑاوت کون سا بللو سکتاوت یہ سکتی شین کے ونسج مانے جاتے ہیں پرسیج کون بھائی پرسیج کہا جاتا ہے جیترشین کون سا بللو سکتاوت جیترشین چھوڑاوت اور بللو سکتاوت کے بیچ میں یہ لڑائی ہوتی ہے لڑائی کیا ہوتی ہے سنو دھیان سے سنو اب بللو سکتاوت کہتا ہے کہ آپ نے کی کن کو ادھکار دے رکھا ہے ہراول دستے میں لڑنے ہراول دستہ سینہ کا دو دستے ہوتے ہیں ایک تو ہراول جو آگے آگے کا ہوتا ہے اور ایک چند آول چند آول کا مطلب پیچھے والا سینہ کا جب ید کے لئے جاتی ہے تو اس کے دو بھاگ ہوتے آگے والا بھاگ کیا کلاتا ہے ہراول کلاتا ہے ہراول دستے کا ادھکار ہراول میں لڑنے کا ادھکار سنو بر والے کو یہ کان کا سلوم بر والے کو کان کا سلوم بر والے کو دے رکھا تھا سلوم بر والے کو اور یہ کس کے دوارہ دیا گیا تھا بھئی ان کے پورو جانے رانہ پرطاب کے بھی پورو جو گیا چندہ کے سمیں سے جو رانہ لاکھا کا بیٹا چندہ تھا جس نے اپنا راجے بہار یعنی کیلئے کی چھوڑ دیا تھا اس کارنوں سے آجے خور دیا تھا کس کے پخش میں اپنے پتا کبتہ پکش میں کیوں کہ حنسا بھائی سے بپنے مbandے پرو ماتے دیجنر لآہ کی مہ 大ممال پکش میں check diplom resmaker صندوق جو پتر پیدا ہوگا وہ ہی ہم بنے گا مار وارس stat رسل کردم کر دیتا ہے تو کڑا جاتا ہے کہ رآن چندہ کس کے بระے مقل Jetzt musste ملکٹر مدھم اے یا سبتا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بسم پتہ گوشت کر دیتا ہے اس کارن رانہ چندہ کو بسم پتہ ماں کہا جاتا ہے اب اسی کی ٹائم سے اس کو ادھکار دے دیا جاتا ہے کہ جو سلومبر والے ہیں اس کو سلومبر کا پھر راجت دیا جاتا ہے اور سلومبر کا کیا دیا جاتا ہے ٹکانہ دے دیا جاتا ہے اور حراول دستے کا نیترت کرنے کو ادھر سے دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے مہین سے یہ پکس کر دیا تھا تو اسی سمیں پکس کر دیا تکتا ہے جاتا ہے تو اس کو بلو خان کو بلو خان کو یہ بلو خان آتا ہے کس کے پاس عمر سینگھت بات آتا ہے عمر سینگھ کے پاس راجت کیا کر رہا ہے कیس یہ سلومبر والوں کو ادھگار دے رکھا ہے یعنی کی چندہوٹی لڑے گے چندہوٹی لڑے گے اور وہ اس کے کس کے چندہ ساکہ کے کارنے یہ چندہوٹ کیلائے تھے تانہ چندہ کے کارنے یہ چندہوٹ کیلائے تھے کہاں سلومبور کے ٹھاکتے ہیں اب کنڈیشن یہ ہوتی ہے پیارشاتھیوں کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ لڑنے کو آگا ہے امر سنگھ کے دربار میں امر سنگھ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کانکڑ باری کا دور ہے کون سا والا کانکڑ باری دور کانکڑ باری دورگ جو ہے الور میں پڑتا ہے ہاں پڑتا ہے بھئی کانکڑ باری دورگ الور میں پڑتا ہے اور جو بھی ان دونوں سے بولا گیا اپنے آپ کو جو کی بات ہوگئی تو چلی گئی باتیں اور بیٹھ گئی ختم ہوگئی تو باتیں آپ تو کسی اور کو ادھگار دینا چاہیے آپ نے بلو سکتا ہوتا ہے بلو سکتا ہوتا ہے بلو سکتا ہوتا ہوتا ہے جب آمر سنگھ سے باتیں کہتا ہے تو ایسا کیجئے کانکڑ باری کا دور ہے کانکڑ باری کے دور میں ایسا کیجئے جو بھی کانکڑ باری کے دور میں یہاں سے دوڑ لگایا کانکڑ باری کے دور میں پڑتا ہے جو بھی اس میں سب سے پہلے پہنچے گا یا تو جیتر شنگھ پہنچے تو اس کا ویسے کے ویسے بنائی رہے گا اس کا ہراول دستے کا جو لڑائی کا ہراول دستے میں لڑائی کرنے کا دکھار اس کا بنائی رہے گا اگر یہ بلو سکتا ہوتا پہنچ گیا تو اسے ہراول دستے کے دور لگاتے ہیں بھائی صاحب دور لگاتے دور لگانے کے پہنچے دروازے بند تھے کیا دور کے دروازے بند تھے اب دور کے دروازے بند تھے تو اس نے دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ تو پہنچ ہی گیا کہا جاتا ہے کہ یہ جتر شنگ کہاں سے پہاڑی چھتروں سے چڑھ کر آتا ہے اوپر سے چڑھ کر آتا ہے اور پہنچا نہیں اس کے پہلے کہا جاتا ہے کیا کنڈیسن ہوتی ہے جب یہ دور میں پہنچنے والا تھا اسی دوران کہا جاتا ہے کہ یہ دور کا دروازہ تو بند تھا کیا تھا بھائی وہاں پر جو دور تھا اس کے دروازے بند ہو رہے تھے کیا دروازے بلکل لگے ہوئے تھے کیا کہ لگے ہوئے تھے دروازے اس طریقے سے لگے ہوئے تھے کہ دروازے بھائی پھیک تھے لگے ہوئے تھے اور اوپر بڑے بڑے کیا تھے بھائی کیلے تھے بڑے بڑے کیلے لگے ہوئے تھے بڑے بڑے کیا کیلے لگے ہوئے تھے اور بھائی ہاتھی سے کہا کہ بھائی توڑ آتی ان کو اور تو آتی نے توڑنے سے انکار کر دیا ہاتھی نے اب کہاں جاتا پہلے دوستو کنڈیشن یہ ہوتی ہے جب درگ کے دروازے ہاتھی سے منا کر دیا تو کون یہ بلو سنگھ ستاوت کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے آجاتا ہے اس کے سامنے کون کھڑا ہو جاتا ہے بلو ستاوت دروازے کھڑا ہو جاتا ہے یہ بللو ستہہ ہو جاتا ہے بللو ستہہہ ہو جاتا ہے اور مہاں سے ہاتھی کی وار کر ہاتھی کو ٹکرا کی میرے اوپر ٹکرا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھی ٹکر مارتا ہے دروازہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن condition دروا سرہ اپنا سیر کاٹا کہا جاتا ہے پہر دوستو اس کو سیر کو کٹا دروازہ توڑا تو اس کا سر پہلے سے وہاں موجود تھا جیترشنگ کا سر پہلے سے وہاں پڑا ہوا تھا دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ادھیکار میں سے کہا جاتا ہے جیترشنگ دروازہ بھی مر گیا لیکن یہاں پر جیترشنگ نے کیا کیا اپنے سر کو کاٹ کر دیکھا کہ یہ گشنے والا ہے تو یہ دیوار کے اوپر سے سر کاٹتا ہے اور کھینکو سے کہتا ہے کہ پھیک دو اس کے اندر سر پہنچ جاتا ہے جیترشنگ سر پہنچ جاتا ہے جو سر پہنچ جاتا ہے جو وجہ ہوتا ہے جیترشنگ کا سلومبر کا جو عدکار ہے ہراول کا عدکار ایسے کس سے بنا رہتا ہے یہ کس کے سمیں ہوتی ہے یہ عمر شنگ کے سمیں ہوتی ہے پیر دوستو دھیان رکھے گا نیکس بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں یہاں پر اکبر کے قلعے میں کنڈیسن یہ ہے کہ پیر دوستو کئی بار کئی بار کون سہا جاتا ہے تو یہاں سے کہا جاتا ہے کہ پرداب کے مرنے کے بعد کوئی آکرمنٹ نہیں کیا تھا کوئی سینہ نہیں بھیجی تھی لیکن تو بات بھی یہاں پر کس نے بات کریں تو سا جا جاتا جب ساسک بنا تو جانگیر نے کئی بار یہاں پر یہاں پر کیا بھیجی سینہ کے اشینی کا بھیان بھیجا میوار کے اوپر میوار کے اوپر جب سینی کا ویان بھیجا تو پیرو دوست ہو ان چہانگیر کا بیٹار ساجہ خود آ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے بھئی ساجہ آ جانے کے پششات کرتا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے عبدالرحیم خان کھانا کون آتا ہے بھئی عبدالرحیم خانا بات کرے کس کی اسے تو کئی بار بھیجیں لیکن کوئی مطلب کی نہیں ہے یہاں پر دھیان رکھنا ہے آپ کو ہے وقت 1613 16 13 1616 16 밑 پر ساتھ آتا ہے mijیوار کے بیچ پر ساتھ آتا ہے ایڑا رہیم خان کھانا کون آتا ہے کونا کیサادہ بھری جہاں اس کے ساتھ کون آتا ہے عبدالرحیم کھان کھانا آ جاتا ہے سازہ اور اس کا جہنگیر کا پترتہ سازہ تو یہ دونوں کو کہاں پر بھیجاتا ہے میوار کے بیان پر بھیجاتا ہے یہاں آنے کے پشتات پیار دوستو اب آپ کو پتہ ہے یہ یہاں آ جاتا ہے تو یہاں کی سامانے جنتہ کس کی پیار دوستو جب اکبر نے آکرمن کیا تھا تو کہا جاتا ہے سامانے جنتہ کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا سامانے جنتہ کو پریشان نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر ایسا پرباو ان کے اکرمنوں کا ایسا پرباو نہیں پڑھاتا سامانے جنتہ کے اوپر پرباو نہیں پڑھاتا تو اس نے کوئی نہیں کہا لیکن یہاں پر جو دیکھنے کو دیکھتا ہے پیار دوستو یہ آتے ہیں اور سامانے جنتہ کو پریشان کرنے لگ جاتے ہیں بارکاٹ مچانے لگ جاتے ہیں کئی گاؤں لیتے ہیں سازار اب دلکانہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پیار دوستو distant کرنے بار کہ آؤں کو زہ جاتا ہے ایک سامانے جنتہ کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں تو پر جانतہ کے اوپر اتیائچڑ کرتے ہیں سامانے جنتہ کے اوپر جنتہ کے اوپر کیا کرتے ہیں اتیاچار کرتے ہیں کیا کرتے ہیںinger사 ڈیو اتیار کرتے ہیں چار کو کس نے دیکھا ہمارن سے پتھر کس نے دیکھا بھئی امرسنگ کے پتر کنسی کو انرسنگ کے پتر ہیاں وہ امرسنگ کے پتر سب کنسی اس پر اسه 된ابہ امرسنگ کے پتر کرنسی امرسنگ کے پتر کرنسی نے یہ دیکھا تو یہ کس کے پاس جاتا ہے امرسنگ کے پاس جاتا ہے کس کے پاس جاتا ہے traveling بات ایسی ہے کہ آب بھی لادا جی کے ٹیس کو لے کر بیٹے رہے لیکن اس لیمانے مغل دربار سے اس نے کسی نے بھی سامانی جنتہ کو پریشان نہیں کیا لیکن آج جو آ رہے ہیں وہ سامانی جنتہ کو بہت پریشان کر رہے ہیں اور پریشان ہی نہیں یہاں پر کیا کنڈیسن ہے بھئی ان میں لوٹ پاٹ مچا رہے ہیں اور ان کے کھانے پینے کے شامگری کو لوٹتے ہیں اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ گاؤں کے گاؤں جاڑ دیئے گئے جیسا درست دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس کا پردے دربی تو ہو اٹھتا ہے کرنڈ سنگھ کا اور کرنڈ سنگھ کہتا ہے امر سنگھ سے اب اس کا ایک ہی اوپائی ہے کہ ہمیں مغلوں کے ساتھ سندھی کر لینی چاہیے مغلوں کے ساتھ سندھی کر لینی چاہیے کون کہتا ہے بھئی اپنا کرنڈ سنگھ کہتا ہے کسے امر سنگھ نے اپنے پیتا سے ٹھیک ہے لیکن کہا جاتا ہے ڈیٹس سے مسجنی ہو تھا ہمار سنگھ کئی بار اس نے ایسا کہا اور کامانے جانتا کہ دیتے ہوئے کا حوالہ دیتے ہوئی کہا جاتا ہے کئی بار سمجھا ہے لیکن میں جب آپ میں کہا جاتا ہے سولہ سو ڈالہ سو پندرہ میں کب اردوس تو سولہ سو پندرہ میں کب سولہ سو پندرہ میں میں مغل سندھی ہوتی ہے کون چی سندھی ہوتی ہے بھئی مغل میوار موگل سندھی کب ہوتی ہے 5 فروری کو کونسی سندھی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کی اور سے پرتی ندی آتا ہے سہاجہ کون آتا ہے جہانگیر کی اور سے پرتی ندی پرتی ندی پرتی ندی جو آتا ہے پیار دوستو وہ آتا ہے سا جانتا ہے اور ادر سے کس کی طرف سے پرطاب اسوری مرچ کی طرف سے کون آتا ہے اس کا پتر کرنسیم کمبکرن حریداز جالا کون آتا ہے کلس کس کی بیچ ہوتی ہے امر سنگھ کا پتر کون تا بھئی کا پتر کرنسیم کون کرنسیم کون بھئی کرنسیم کون بھئی کرنسیم اور کرنسیم یہاں پر آتا ہے اس کے بعد کون کون آتا ہے یہاں پر پرتی ندی پرتی ندی کی بات کریں یہاں پر پرتی ندی بات کریں کون کون جاتا ہے جہاں پر جو پرتی ندی جاتے ہیں مرداز جالا مرداز ہلا تو بکرانا اور ہری داس جالا یہ پرتی ندیت کی روپ میں جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سندھی تھی سندھی کی کچھ سرطے تھی سرطے یہ تھی امرسنگ سندھی نہیں کرے گا تو امرسنگ نے منا کری دیا تھا بھئی لیکن امرسنگ کس کے شنگل میں آ جاتا ہے کس کے سنگل میں آ جاتا ہے امرسنگ سندھی کی سرباو میں آ جاتا ہے اور کنی سرباو میں آ کر یہ کیا رکھتا ہے کی ایک تو کبھی بھی میوار کا سا سکینے کی امرسنگ کبھی بھی راز دربار میں اپسٹت نہیں ہوگا کبھی بھی مغلی سلطنت میں اپسٹت نہیں ہوگا پہلی سلطت نہیں ہوگا اس کے بعد کی اس کا پتر بڑا پتر پرنسنگ تھا وہ دربار مغل دربار میں اپسٹت ہوگا ٹھیک اپسٹت نہیں کرے گا میوار تھی بھی پرکار کے سبت tent七부 سبت کرنے کے لیے ب نہ کرو گیا نمنٹ سلطنت سے کہا کیemente سبت کرنے کے لیے بات ہمیں کبھی بات ہمیں اپنیک ہے کہ وعدہ کی اس کے بعد یہ ساری سرطے رکھی جاتی ہے ایک تو کیا کیا اور اگلوں کی طرف سے کیا رکھی جاتی ہے کہ ایک چطور میرے کو دینا پڑے گا کیا دینا پڑے گا آپ کو چطور میرے کو دینے پڑے گا یعنی کیسے امرشنگ کہتا ہے چطور کا درگ ہمارے ہاتھ تیار رکھنا اور آپ کا بڑا پتر ہے کاؤں اپستیت ہوگا ساری سرطے مال لیتے ہو جاتا ہے تاجی کیا ہو جاتا ہے تو من موٹا ہوتا ہے ایک دم کہا جاتا ہے پیارے دوستو اندھی کے بعد ایک ٹوٹ سا جاتا ہے کون ٹوٹ جاتا ہے پیر پیٹا کی ویڑ سمسانتہ لیکن کہا جاتا ہے اور اس کو کیا کرنے پڑی سندھی کرنے پڑی کس کے کن سنگھ کے دباؤ میں آگا ہے کن سنگھ کے دباؤ میں آگا ہے کن سنگھ کے دباؤ میں آگا ہے سندھی کرنے پڑی سرطے میں بتا دیا آپ کو کیا کیا سرطے رکھی گئی ٹھیک ہے تو وہ پہلی سرط سرطے لکھوں کیا یاد رہ جائے گی آپ کو لکھ لیں آپ جائے تو میں نے سائی دیویس ساری سرطے رکھ گئی اور مخل دور اے وہ دنیا کے اندھ میں جاتی ہے کب ہو جاتی ہے کب ہو جاتی ہے سندھی ہو جاتی ہے اور سندھی ہو جانے کے بشار دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ سمیں کون دیکھئے گا اگر سمیں یہاں پر کون کی بات کر رہے پیار دوستو آپ کو پتا ہے ہوتی ٹائم پرپسپانس کی بات کر رہے ہے انگریز ادھیکار رس ف سامس کو تس پندرہ سامس کو 10 جنوری سامس کو دوسرہ کو کون آیا تھا بھئی سر ٹامس کو بیپار کے لیتا ہے یہ راہ پستے لیتا ہے جانگی سلیتا ہے کہاں اکبر کے کئی کانا پر اجمیر میں کونسا اکبر کیا کئی اکبر اکبر کا کلا یا میکزین درگ میں دربار لگایا کرتا تھا کون جہاں گیر یہاں پر آتا ہے جہاں گیر کون ملاقات کرتا ہے انگریج کون سر ٹامس رو اس سے ملاقات کرتا ہے کب کرتا ہے بھی کلتا ہے سولہ سو پندرہ اور ایجازت لیتا ہے کی جانتے تھا رفیا کی جانتے تھے byس سے لیتا ہے کی ازجازت لیتا ہے stilles اللہ اچھے سے لیتا ہے اللہ اچھا ہے بھی کہ ہے ملاقات کرتا ہے اس ملاقات کرتا ہے اس ملاقات ہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ عمر سنگھ پرطم شاہ سکتا تھا ہمار سینگھ پرطم شاہ سکتا ہمار سینگھ عمر سینگھ پر سینگھ پیوار سینگھ پیوار کا پرطم شاہ سکتا تھا اس نے مغلوں کے شاتھ سندی کی جادینت شکار یہ بھی آ سکتا ہے اینٹا شکار شکار دوستو یہ پرطم شاہ سکتا میوار کا شکار اب کیا کنڈیشن ہوتی بھئی کنڈیشن یہ ہوگی یہ ادینتہ شکار کر لیتا ہے سرٹھیں آپ کو پتہ ہی دی میں نے جھ سے دواؤ میں آکر کنڈ سنگھ پیوار شکار کر لی تھی اب کیا کیا جانکاری ملتی ہے یہ موں کے موں کے جانکاری میں نے بتا دیا آپ کو اب بات کرے کہا جاتا ہے بعد میں یہ جارک کر لیتا ہے یہ اپنا پورا کا پورا راج کارے کس کے کنڈ سنگھ کے پکس میں چھوڑ کر کنڈ سنگھ کے پکس میں چھوڑ کر کہا جاتا ہے کہ اس کا مجھے جاتا ہے سارا کارے باہر کس کو چلا جاتا ہے کہ چلا جاتا ہے کہاں پر مجھے جو را سمجھ کے لئے اس کو نوچو کی پال کا آج ہے بعد میں پڑھا ہے نام تو چلا جاتا ہے نوچو کی پال پر جا کر یہ نخص کرنے کی جاتا ہے بعد میں اس کو جاتی ہے بعد اس کی مسلسکار کیا جاتا ہے کہاں کیا جاتا ہے کہاں کیا جاتا ہے نامر سینگھ اپنی اپنی راج گردی راج گردی کو کتر کارن سینگھ کو سوپ کر سوپ کر سرن سینگھ پر نوچو کی پال نوچو کی پال کہاں پر یہ راسمنجیل راج جاتا ہے جاتا ہے اور انت میں کب پہر دوستو پندرہ سو بیس میں ہمار سینگھ کی مرتی ہو جاتی ہے ہمار سینگھ کی پرتی ہو جاتی ہے وہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کریں ہمار سینگھ کا انتیم سمسکار ہمار سینگھ کا انتیم سمسکار کان کیا جاتا ہے انتیم سمسکار آہڑ میں کیا جاتا ہے کان آہڑ آہڑ کان پر اوڈے پر ہمار سینگھ سے اور یہی پر کہاں پر ہمار سینگھ کی بنی ہوئی چھتری بنی ہوئی چھتری بنی ہوئی چھتری بنی ہوئی چاہ تو میوار کی اس کے بعد یہ پرتم آہڑ میں بیوار کی جو ساسکت تھے ان کی پرتم چھتری مانی جاتی ہے اس کے بعد سمسکار ساسکوں کی چھتریان ساسکوں کی چھتریان کان پر بنی گی آہڑ میں بنی ہوگا سمسکت میوار کے ساسکوں کی امر سینگھ کے بعد جیسے پرتاپ کی الگ جگہ پڑھے بانڈولی ادیوپور میں کمبہ کی الگ ہے ٹھیک ہے اس کا انتیم سسکار الگ مانڈا لگا گھلوڑا میں ہوگا اس پرکار سے کہا جاتا ہے کہ الگ الگ اس پرتانوں پر بنی ہوئے لیکن اس کے بعد یہ پرتم ساسک تھا کون امر سینگھ امر سینگھ پرتم شاشک تھا پرتم شاشک تھا جس کی جس کا انتیم سسکار جس کا انتیم شتری شتری کام بنی ہوئے آہاڑ دی بھونے آہاڑ مہار 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 ارطا یہ پرتم شاشک مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد والے سمسک ساسکوں کی چھتریاں کہاں پر بنیں گی کہ باد والے سمسک جس نے بھی میوار کے ساس مرے کئی بھی مرے ان کو لاکر کہاں پر دپنایا جائے گا یہ اچھو بھی انتیم سسکار کان کیا جائے گا آہاڑ میں اور یہ یہاں پر مغل شاشک کیا کہلاتی بھی کیا کہلاتی ہے یہ آہاڑ کے نام سے جانے جاتی ہے موغل ساسکوں یا آہاڑ میں یہ انتیم سسکار کیا جاتا ہے اور بات کریں تو کچھوہ ساسکوں کی چھتریاں کیا کہلاتی ہے کچھوہ ساسکوں کی گیٹور کیا کہلاتی گیٹور نامکستان پر بنی ہوئی ہے اس کے بعد بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کاغہ منڈور کی چھتریاں ہیں کہاں پر راٹھوڑ ساسکوں کی مانی جاتی ہے کاغہ جو منڈور کی چھتریاں وہ کس کی راٹھوڑ کی ارتار راٹھوڑ راجمنس کی کیا کہلاتی ہے کاغہ کیا کہلاتی ہے کاغہ یا منڈور میں کہلاتی ہے ارتار تین کا سمسان ڈیسٹل یا کہیں تو منڈور سمن ڈیسٹل کہاں پر ہیں منڈور می cassدرون ہیں کس Потạws کرنے اس کے بعد بات کریں 願ی اس فرمین راٹھوڑوں Кوں پر کے تصول آتی منڈور وہ کاغہ ک ؟ یہелہ کی چھتریاں بکانےر कہاں پر is دیو کھوڑ ساسک مرتھ مرتنک ہوں سسکار کاغہ پر ڈیو کھوڑ کے نامکستان پر کیباری اور مختال راعتelle باعت کچھا ہوتا ہے کہ deutschen چھتیاں یا بڑا بھاگ کی چھتریاںوں کو من جانسان گھانت کیا کرلاتا ہے بڑا بھاگ کرلاتا ہے کیاbank کیا کرلاتا ہے اور بات کرے तो کیسے کا بات کرے شبابغل کرلاتی ہے کھوٹا کےechی wood ge veg بیرات کے بات کریں تو یہاں پر کسر باک کی چھتیاں بوندی والے کے اپنے اپنے ساس کو کا یا اپنے سمبند ساس کو کا جہاں کیا جاتا ہے تو ساسک بنتا ہے امر سنگھ کے بات جو ساسک بنتا ہے پیارا دوستو کون بنے گا کون بنے گا کون بنے گا کون بنے گا کون ساسک بنے گا دو چار باتیں مکھے مکھے ہیں ان کو ہم چرچائیں کر لیتے ہیں کون کون سی باتیں ہیں کیا کیا کرواتا ہے یہ ویسے چیار باتیں ہیں سب سے پہلے بات کریں کرنے سنگ کی بات کرنے جا رہے ہیں کرنے سنگ کی بات کریں تو اس نے کیا کیا تھا سمکالین مغل ساسک کیا سمکالین مغل ساسک اور سمکالین مغل ساسک سانگیر اور جامگیر کے بات کو سا جانگیر مغل ساسک مغل ساسک سمکالین مغل ساسک کون ہو جائیں گے اس کے جہانگیر جہانگیر اور ایک سا آ جاؤں کون بن جائے گا جہانگیر کے بعد کون بنتا ہے جہانگیر کے بعد سا آ جاؤں یہ دونوں اس کے سمکالین مغل ساسک مانے جائیں گے سمکالین کس کے سمکالین بھئی کنڈ سینگ کے سمکالین جو مغل ساسک ہے وہ کون مانے جائیں گے جانگیر اور آپ کے سا جانس کا سمکالین مغل ساسک مانے جائیں گے اور بات کریں سروپرتم مغل دربار میں اپسٹت ہونے والا کہ میوار کا پرتم راج کمار تھا سروپرتم جار مغل دربار میں مغل دربار میں پسٹت ہونے والا پسٹت پسٹت ہونے والا یہ یہاں راج کمار تھا ہ ہاں ہاں پسٹت ہونے والا پسٹت راج کمار سکو ۙ سو اس کے بات بات کریں جہانگیر نے اسے ٹھ ڈھ ڈی دیا تھا ڈا میر نے اس کو خاص بحث کیا ہمل سب دیا تھا ڈا ہی السورد جاہانگیر جاہانگیر نے اسے جاہانگیر نے اسے پانچ ہزار کا منصب دیا تھا کس کو کنسی کو کہاں پر جاہانگیر نے مغل دربار میں پانچ ہزار کا منصب دیا تھا کس کو کنسی اور بات کریں اسی کی سمیں آ جاتا ہے جگ مندیر محل خودیہ پر کا نرمان پرارم کیا ہے دلکلوس محل بنواتا ہے کنڈ ویلاس محل بنواتا ہے اور اس کے نرمان کارے دیکھ لیتے ہیں چیلیے گا یہاں پر دیکھتے ہیں چیلیے گا اب کیا بات کرتے ہیں بھئی بات ایک کرتے ہیں تو یہ کیا کرواتا ہے بھئی جگ مندیر محل کا نرمان کرواتا ہے کہاں پر کرواتا ہے بھئی جگ مندیر جگ مندیر محل پھونڈ کرواتا ہے بھئی جگت سین آگے چل کرواتا ہے کوئی سے پھونڈ کرواتا ہے یاد رکھنا جگ مندیر محل دوستو نیکسٹ بات کریں یہی پر یہ اور کیا کرواتا ہے یہاں پر دلکس محل کا نرمان کرواتا ہے کہاں پر دل خوش محل دلکس محل کہاں پر اس لحظ سے ڈائیکرام کی طریقے سے بتا لیجئے یا پھر آپ جیسے بھی چاہے اس طریقے سے بتا لیجئے بھئی کیس کے دوارہ یہ سب سے پہلے تو بات کریں تو اس کی سمکالین ساتھ سے بیاد کر لینا آپ کون کون ہی ہیں جہانگیر اور سا جا اور جہانگیر نہیں سے جہانگیر اور سا جا اس کے بعد مرگ بغل دربار میں اپس والا یہ کون تا یہ پرتم ساسک مانا جاتا ہے بھئی یہ پرتم ساسک ہونا ہے مانا جاتا ہے اس کا راجعہ بھی سے بات کریں اس کے بات کریں تو تو اس کا راجعہ بھی سے تجاitätally's Professor راجعہ بھی سے کب tribe راجعہ بھی سے ہے کبھا تو لیجئے پراناغ سو بیس میں ہوتی ہے آ دلہ سو بیس میں اور یہ مغلہ دلہ راجعہ بھی سے شکاہری کرنے والا تم شغictions یہ مانا جاتا ہے اس کے جو راجعہ بھی ہوتا ہے کہ پندرہ سو بیس میں ہوتا ہے بھائی تہب راجعہ سو بیسی کر راجعہ بھی سے کھوہ آپ کی بھی سے شروعہ پرکنا ہے جا جوجہ مندر محل کہا پر بن covers ہوگا ہے یہ مدیمپور میں بنا ہوگا ہے پچھولا جیل میں کونسی جیل میں بنا ہوگا ہے پچھولا جیل میں یہ محل بنا ہوگا ہے یاد رکھنا اس کے بارے میں ہم نے چلی چرچائی کر لیے جب لارنا لاکھا کے سمیے چولا جیل کا نرمان کروایا تھا اس سمیے چرچا کر لیے کہ آگے پڑھیں گے ہم ایسا کہا تھا ہم نے اور بنا ہوا ہے اور بھی کئی سارے دلکس محل کی بھی بات کی تھی کنڈ بلا سمال دوستو تو تھوڑا سا یہ دھیان رکھیں کس کے بارے میں سکت رہیں دوستو ملتے ہیں ایکس کلاس میں جو سور جنون کے ساتھ بنے رہی ہے کس کے ساتھ دی جی سرس کلاسز کے ساتھ پیارے دوستو اور آج کے لئے یہ نائی کیا پی بدوہ دھنیواد پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنے اور لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے پیارے دوستو ملتے ہیں ایکس جو سور جنون کے ساتھ جائے ہند کے بارے دھنیواد